اگر آپ کو جو تجارت کرتے ہیں اس کے باوجود وہ مسجد بڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں نماز پڑھنا کیا ہے بہرحال محلم ہے مسجد میرے کو ہری وہی پڑھتے ہیں وہ جان لینا چاہتا ہوں بلکل آپ دیکھئے کہ یہ ایک ایسی چیز جس میں آدمی پہلے سے جو نے کیا ہے اس کو اس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے نہیں معلوم تھا اور اس وقت اس کی کمائی خوب ہوئی اور اس نے کیا کر دیا اس سے ان پیسوں سے مسجد بنا دی لیکن بعد میں اس کو جب معلوم ہو گیا کہ ہاں صاحب یہ غلط ہے تو اس کو اگر چھوڑ دیا اور اس کی مسجد میں جو نے کیا ہے نماز اس میں ویسے چل رہی ہے الحمدللہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو جہالت میں آدمی جب اس کو جو نے معلوم نہیں تھا تو اگر اگر ارمالہ مسجد بھی بنا دیا تو اس مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن جاننے کے بعد بھی کہ بھئی یہ تجارت حرام ہے جائز نہیں ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور پھر بھی اسی سے کمارا ہے اس میں جاننے کے بعد اگر اس میں مسجد بنایا تو پھر وہ مسجد سہی نہیں ہو وہ ہم کیسا جان سکتے ہیں وہ تو اس کی دل کی بات تڑکتا ہے تو پھر ہم بھی کیا کریں گے ا någonting پر کہے ہم کیسے جانے کہ وہ جان کر بنایا نہیں جان کر بنایا انشاءاللہ وہ تو ہو جائے گی تو آپ کا جو سوال ہے کہ جو آدمی بنا دیا ہے تو اب اس بنانے والے کا کیا معاملہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر بنایا ہے یا پھر جانے بغیر انجانے میں اس کو کوئی بتایا نہیں اور وہ جانے کہ میرے پاس پیسہ خوب ہے وہ مسجد بنا دیا تو انہی پیسوں سے بھی اگر مسجد بنا دیا اور اس کو علم نہیں تھا تو اس وقت کوئی چیز اللہ کے پاس کوئی پکڑ نہیں ہوگی جان لیا سب کچھ پھر بھی اگر اسی پر جمع ہوا ہے تو پھر اب اس کے بعد وہ بنائے گا مسجد تو وہ مسجد قابل خبول نہیں ہوگی